بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی میڈیا نے اٹھ اٹھ کر نہ صرف چیخیں مارنے شروع کر دیں اور ہر طرف شور مچ گیا مودی کے جو قریبی اتحادی ہیں امریکہ بھی وہ بھارت سے کیوں متنفر ہوئے بائیڈن نے پاکستان اور چین کے خلاف مسلسل ناکامی کا ذمہ دار بھارت کی فوج کو ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کو درست کرو پہلے پھر جنگ کی بات کرنا مودی کو جھاڑا چین کے معاملے پر اور پھر ساتھ بول بھی پڑے حمایت کر دی ہندوستان کی اس معاملے میں یہ آخر معاملہ کیا یہ کیسی منافقت ہے اس پر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں خوشخبری بھی اور ساتھ جو آنے والے کچھ سرکمسٹینسز میں تبدیلیاں ہیں وہ بھی ناظرین پاکستان اور بھارت دنیا کے وہ واحد ممالک ہیں جن کے درمیان ہمیشہ کشیدگی برقرار رہتی ہے لیکن جب سے نرندرہ مودی بھارت میں وزیراعظم بنے تب سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ نارمل ہونے کا نام نہیں لیتے مودی جو ہوں اندرونے خانہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں یہ ان کی اکشہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس مقروح خواب کو پورا کریں پاکستان نے افراد تفریقہ ماحول بھی پیدا کروا دیتا ہے وہاں اور اسی طرح چین بھی پاکستان بھی اپنی کمر اور چین بھی اپنی کمر دو لوگ کس چکے ہیں اور ان کے لئے مشکلات ان کے لئے بڑھتی جا رہی ہیں اور اب پاکستان نے ایسا کیا کہ جس سے مودی صاحب کے حامی اور جن کے چیلے ہیں ان کی ہوایاں اڑ گئی ہیں یہ خبر کوئی معمولی خبر نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں ڈیفینس کو انہیں پتا ہے کہ میں اس بارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھارت اور اس کے ہواریوں کو یہ بڑا جو سرپرائز مل ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات ہے آئی اس پی آر ان کے مطابق غزنوی مزائل جو ہے وہ دو سو نوے کلومیٹر تک سب سے بڑی بات ہے کہ جہری اور روایتی اتھیار دونوں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ تجربہ جو ہے وہ عام سٹرٹیجک فورسز کمانڈ نے اپنے سالانہ جو فیلڈ ٹریننگ تھا اس کے اینڈ پہ کر کے ایک تھمپنگ پنچنگ لائن دی آئی اس پی آر نے اس حوالے سے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے اس مزائل کے کامیاب تجربے کے موقع پر پاک فوج کی ساری عالا قیادت ماں موجود تھی اور خبر یہ ہے اس کے مطابق کہ جو ہی پاک فوج کے ترجمان نے یہ خبر عام کی وہاں ہندوستان میں میڈیا میں طوفان مچ گیا مودی کا جو میڈیا ہے وہ اچھل اچھل کر چیخنے چلانے لگے یہ کیا ہو گیا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس مزائل سے پاکستان کی جو ایک ڈیفنس کا میکنزم ہے ایک سٹریٹیجی ہے پاکستان کی ایک عرصے سے وہ پکی ہو گیا اور شاہین کا جو تھری کا یہ اشارہ ہے پاکستان نے آج سے کچھ روز قبل زمین سے زمین مار کرنے والے اس بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کامیاب تجربہ کیا ان کے کان نا کام بہت سرے ہوئے ہیں اسی لئے وہ خوف میں اور وہ ڈر بھی رہے ہیں کیونکہ اگر مزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان مزید آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ناقابل تسکیر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ تو دوسرے جانب یہ بات بھی ایک بڑی جو ہے نا وہ غور طلب ہے کہ ان مزائلوں کے تجربے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن ہے وہ بھارت کے ساتھ تھوڑے سے سیدھے بھی ہے لیکن وہ منافقت بھی کی ہمیشہ کی طرح اور بھارت کو کھری کھری بھی سنائیں پہلے انہوں نے ساتھ کس پہ دیا اور کھری کھری کیوں سنائیں دونوں ذرا باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا غور گئی لے سی پر آپ کو پتہ ہے ہندوستان اور چین کے خلاف جو موقف ہے وہاں پر انہوں نے تائید کی کس کی اپنے ظاہر ہے جو دوست ان کا ہندوستان اس کی لیکن ان کی منافقت یہ تھی کہ ایک طرف تو خود ہی انہوں نے پورا میڈلیز تاراج کر دیا ہر تیل والے ملک پر حملہ کیا ان کی مادنیات لے لیں تیل لے لیں جو جہاں سے ملا افغانستان سے لے کر ویتنام تک فوج سے دراندازی کرنے والے آج وہ ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہمسائیوں سوریچین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائیوں پر دراندازی کر دیں خود انہوں نے اپنی غلطی کبھی نہیں مانی اب اتھیاروں کے استعمال میں جو خامیہ نظر آئی ہیں اس پر جو بائیڈن نے موڈی کے کان کی کھڑکیاں کھول دیں انہوں نے کہا آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں اور ہم پر الزام مت لگائیں ہم نے آپ کو جتنا مرضی اچھا اتھیار دیں گے لیکن چلانے والی انگلیاں آپ کی اپنی ہوں گی جب تک آپ کی اپنی فوج اس قابل نہیں ہو آپ چین تو دور کسی سے بھی جنگ نہیں کر سکتے بائیڈن انتظامیہ نے ایک جانب تو چین کے خلاف بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بات چیت سے آلو مدد ادھر سے بات چیت کریں ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں اب یہی دیکھیں دوسری جانب درندرہ موڈی صاحب نے جو ہے نا انہوں نے ان کو اوقات بھی دکھائی کہ آپ کی فوج کتنے پانی میں ہے کہ اور حقیقت بھی آپ دیکھیں نا اگر آپ غور کریں یقین کریں پچھلے ڈیٹھ سال کے ایونٹس کتنے یہ اتھیار اکٹھے کر لیں ٹیکنالوجی میں کتنا ہی آگے چلے جائیں اور اس وقت بھی وہ کئی گنا ٹیکنالوجی میں اتھیاروں میں مین پاور میں بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اتھیار چلانے کے لیے بھی جگرہ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو نہ صرف ٹرین لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کے بعد کوئی جذبہ ہو ان کے قبلیت ہو اب ان کے پاس مین پاور تو بہت کٹھی ہوگی ہے لیکن وہ بیچارے خود بیزار ہوئے ہیں نہ انہیں وقت پہ کھانا مل رہے ہیں نہ ان کی کوئی خاص ٹریننگ کی جاتی ہے ابھی دیکھیں بڑے بڑے اداروں نے ان کی ٹریننگ پر کوسچن مارک کی ہیں ان کی جہازوں کے گرنے کی سپیڈ سے آپ کو پاس جل جائے گا تو ان کی جو امریکہ نے پہلے آپ کو پتہ ہے ان کی بیجا سپورٹ کرتا تھا ہر بات پہ اب انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو اتھیار بیچنا ہے بیستی والی بات اسی لئے بڑے بڑے جو ملکیں ان کو اپنے جہاز دیتے نہیں ہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ چین کی صلاحیتیں کیا ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ان کے اتحادی کو کیسے دن دہارے جو ہمارے پڑوسی ان کو دن میں تارے دکھا سکتے ہیں اسی لئے وہ خود اب ان کو پہلے ان کو خود آئینہ دکھا رہے کہ بھئی اپنی آپ اوقات پہلے دیکھ لیں اپنی اپنی کپیسٹی دیکھ لیں ریالیٹی چیک اپنا جسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اپنی فوج کے دم پر آپ اچھلتے تو ضرور ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فوج جو ہے وہ کتنی کرخوالی کرنے والی ہیں ابھی کتنی فوجوں میں آپ نے فوجوں میں صرف آپ کو پتہ ہے فوجی تو لڑتے نہیں جذبہ بھی لڑتا ہے یہاں پر احتیار پھیکے جا رہے ہوتے ہیں ٹڈے مکے لاتے لگ رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی انٹرسٹنگ سیچوئیشن وہاں بن جاتی ہے کہ ایک طرف تو ان کا میڈیا جو ہے میڈیا کی جنگ میں البتہ وہ بڑا آگئے ہیں کہ مزائلوں کے کامیاب تجربے پاکستان کرتا ہے لیکن وہاں پر میڈیا جو ہے وہ اپنا ایک نیا تجربہ کرتا ہے ابھی انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر مک ٹونٹی ون تیاروں کو تیجز تیاروں میں تبریل کرنے کا اعلان کی ہے تو بائیڈن نے بھارت کو مشروط ہاں تو کی لیکن ساتھ یہ بورننگ کی تاکہ کوئی پتہ لگ سکے کہ امریکہ اب پہلے کی طرح جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھیں گے اگر انہیں لڑنا ہے تو انہیں پاکستان سمیت تمام دیگر ممالک کو جو ان کے امریکہ کے دشمن ہیں ان کو ٹف ٹائم دینا ہوگا انہیں خود کچھ کرنا ہوگا لیکن کیا نرندرہ موڈی صاحب خود ٹیکل کرنے کی سہولت اور قابلیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پاتا ہے شاٹ اپ کول ابھی نے ملی ہے جو بائیڈن کی طرف سے اس کا بھی یہ رد عمل کیا کریں گے کیا ان کو دکھانے کے لئے کہ میرے مسل فلیکس کرنے کے لئے کچھ آپریشن کریں گے یا اس پر آنے والے دنوں میں کوئی نئی پیشرفت ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ضرور اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے میری ٹیم کی محنت کو ضرور سراہیں اور بیل کا بٹن دمائیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ